قرآنِ کریم اللہ رب العالمین کی کتاب ہے اللہ رب العالمین نے اسے خیر اور برکت کے ساتھ نازل فرمایا لیکن اسے بعض لوگ نہیں مانتے بعض لوگ اسے اللہ رب العالمین کا کلام نہیں تسلیم کرتے ایسے لوگوں کو قرآن میں چیلنج دیا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شبہ ہے اللہ کی کتاب ہونے میں شک ہے تو تم اس جیسا کلام بنا کر لاؤ اس جیسی کتاب لا کر کے پیش کرو اگر ایک صورت لے کر آنا چاہو ایک صورت لے کر آؤ ایک آیت لے کر آنا چاہو ایک آیت لے کر آؤ لیکن اللہ رب العالمین کی اس چیلنج کو کسی بھی مشرق نے طبول نہیں کیا اللہ رب العالمین فرمایا کہ کوئی بھی انسان قرآن جیسی کتاب لا ہی نہیں سکتا کیونکہ جس طرح اللہ بمثال ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین کی یہ کتاب بھی بے مثال ہے کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ قرآن جیسی کتاب پیش کر سکے لہٰذا اے لوگو قرآن کریم پر ایمان لاؤ اور اس کو اللہ رب العالمین کا کلام تسلیم کرو اس پر عمل کرو اسی میں ہم سب کی اور تمام لوگوں کی نجات ہے اللہ رب العالمین ہم اس کی توفیق عطا فرمائے